اس کے جو آواز ہے یہ بلکس سونڈ پروف ہوتی ہے مگر اب یہ اتنا سونڈ بھی دے رہی ہے آواز دے رہی ہے میرے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کامی لکشے میں آپ کو بتائیں گے جو جوسر مشینیں زور نہیں لگاتی اور جوسر جوسر گیا گرانڈ نہیں کرتی ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تار یہ جو مشین ہے ہماری یہ چلتی تو ہے مگر جو ہی یہ چلتی ہے تو یہ ایک یاد ہے آدھے منٹ کے بعد گرم ہو جاتی ہے اور اسے مشک آنا شروع ہو جاتی ہے ہم آپ کچھ لگا دکھاتے ہیں اس کی کیا پرابلم ہے یہ دیکھیں اس کی جو آواز ہے یہ بلکس سونڈ پروف ہوتی ہے مگر اب یہ اتنا سونڈ بھی دے رہی ہے آواز دے رہی ہے اور جب اس میں تھوڑا لوڈ ڈالتے ہیں تو یہ رک جاتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے اب ہم اسے کھولتے ہیں کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا پرابلم ہے ہم نے اس کے پیج وغیرہ کھول لیے ہیں اب ہم اسے نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں یہ وائبریٹنگ کر رہی ہے اس کے اندر بٹن تھا یہ بٹن بھی نکال لیا ہے یہ دیکھیں ویسے تو ہماری جو مشین ہے بلکل سموت گھوم رہی ہے بلکل ہلکی چل رہی ہے مگر جو ہی ہم اسے الیکٹک سپائز دیتے ہیں تو یہ آواز دیتے ہیں اب ہم نے اس کے کنیکشن ڈرک کر لیا ہے مزید بارا اچھا کرتے ہیں بھی کس وجہ سے یہ آواز دے رہی ہے جو دیکھیں اس کی نہ بٹن بے میں سکارتی ہے نہ ہی وائلنگی نہ رولا ہے مگر جو ہی چلاتے ہیں تو یہ عجیب قسم یہ آواز دیتی ہے اور زور بھی نہیں لگاتی اس کی لچے کے بغیرہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو زور لگانے کی نہ لگانے کی وجہ ہے وہ میرے سابس اس کے اندر جو لچے کے موجود ہیں یہ دیکھیں یہ جب بوش ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ پلے ہیں یہ دیکھیں پلے کی وجہ ہے جب اب یہ چلتی ہے تو یہ رگڑا کھا رہی ہے اس کے وائنڈنگ کے ساتھ جو اس کا ہوتا ہے آر میچرز کا اس کا جو آر میچرز ہے وہ چلنے کی وجہ سے رگڑا کھا رہا ہے اب ہم نے موٹر کو کھول لینا ہے ہم نے تارے مغیرہ کھول لینا ہے یہ ہم نے وارشنا مغیرہ مکمل طور پیش سے تہاں سنبھال لینا ہے موٹر باہر نکالنے کے لیے ہمیں یہ گھراری کھولنے پڑے گی اس کی یہ وائلی ہم نے اس طرح پیچکس اور ڈال لینا اس کے پیچھری سیٹ پر اس کی مدد سے گھڑاری کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت آگئی ہے ہماری گھڑاری یہ بہت شلم گیا رہا ہے یہ وائلی بھی ہم نے اس طرح بہت رکھ لینا ہے سمان سمان لینا سب سمان کو اگلا بوش اس کے بلکل ٹھیک ہے موٹر کا پچھلے بوش کی وجہ سے یہ رکڑا کھا رہی ہے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ساری موٹر کھولنے پڑے گی سب سے پہلے آپ نے اس طرح یہ کاربن نکال لینا ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح نکال لینا ہے یہ دیکھیں گوشی بغیرہ کی مدد سے یہ نہٹ کھول لیتے ہیں گھروں میں اکثر ہمارے پاس پلاس بغیرہ ہوتے ہیں یہ والے ہمیں نہٹ کھول لیے ہمیں نہٹ بغیرہ کھول لیے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے اس نے اٹھائی تو ہمارے بوش والا اس سے یہ نکال لیا ہے ہم نے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پھر میں آپ کو دکھات دیتا ہوں کیا واقعی ہماری موٹر رگڑہ کھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ چمک دیکھ رہے ہیں آپ یہ چمک صرف جب ہمارے روٹر چلتا ہے تو رگڑ کھا رہا ہے یہ دیکھیں رگڑہ کھایا ہوا ہے ہماری روٹر پھول یہ دیکھیں باقی آپ نے بوش چک کرنے یہ دیکھیں یہ ہمارے بوش میں پھلے نہیں ہے ہماری جو پھلے کے اندر بوش ٹھوکا ہوتا ہے یہ پتری کی وجہ سے پھلے ہیں مگر یہ بلکل اچھی کہ ہمارا بوش بوش کے اندر کسی قسم کی پھلے نہیں ہے مگر یہ بوش چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پھلے کی وجہ سے ہمارا ہماری مشین جو ہے وہ زونے لگا رہی ہو کرم ہو رہی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہم نے یہ بوش نیا لگانا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو جھگاڑ لگائیں گے آپ اسے نیو لگاتے ہیں یہ اپر بوش ہے یہ ریبٹ لگی ہوتی ہے اس کے پر یہ ہم نے بلکل ساپ کر دیا ہے تاکہ ہم اسے بوش کو نکال سنگے یہ دیکھیں یہ آر پر اس کے ریبٹ لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس چیڑ بھی اس طرح یہ سپنچ ہوئی تھی ہم نے یہ دیکھیں کہ اس چیڑ سے بلکل اس کی جو آر ہوتی ہے ٹاٹ ہوتی ہے ہم نے وہ ختم کر دی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا پیچھے کی طرف دکھے لیں یہ ہماری باہر کی طرف نکل جائے گی یہ دیکھیں یہ ریبٹ ہماری نکل آئی ہے اور یہ ہمارا بوش ہے اس کے اندر اب ہم اسے دیکھتے ہیں وہ جگار لگاتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس جو کوٹوری باہر بوشتہ ہوا ہمیں نیوں نہیں ملا تو ہم نے دکاندار سے جو ہماری ڈبی ہوتی ہے میرے اندر ڈبی ہوگی ہے اس کے اندر بھی ایک ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک بوش لگا ہوتا ہے ہم نے وہ بوش لیا اس کا سائز چک کیا تو ہماری جو روٹر ہے اس کے پر تقریبے فکس آیا ہے تو ہم نے اسے کٹ کیا ہے چھوٹا کر لیا ہے اتنا بڑا بوشت ہے ہم نے اس کے دو حصے کر لیا اور یہ اس سائز ہو چکا ہے اب ہم اسے فٹ کرتے ہیں ہم نے ڈبڑ کی جگہ چھوٹے والے پیچ لگا دی ہے ہم نے بوڈی بگایا فٹ کر لینا ہے دھیان سے بوش ہم نے فٹ کر دیا ہے جب یہ فٹ ہوگا تو اپنی جگہ پر آ جائے گا سینٹر میں آ رہے گا ہمارا بوشت دوسری پریئر پر اوپر رکھ لیا ہے اور رکھنے کے بعد ہم نے پیچ لگا لینے ہم نے موٹر فٹ کر لیا ہے اب یہ مشکل سے گھوم رہی ہے ہم نے اسے روا کرنا ہے ہم نے روا کرنے سے پہلے اسے دیکھنا اندر سے بھی کس سائٹ سے ہماری موٹر ٹکڑا رہی ہے ہماری موٹر جو ہے وہ اس جگہ سے ٹکڑا رہی ہے کیامرے میں آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں وہ اندر سے ٹکڑا رہی ہے body کے ساتھ اس سائٹ پر یہ دیکھیں اس کے جسٹنگ لی ہم تھوڑا تھوڑے کے استعمال کریں گے یہ دیکھیں گھومنا شروع ہو گئی ہے ہماری موٹر تھوڑا اور کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو یہ روٹر ہوا ہو گیا ہے اب ہم اس کے کاربن برشے لگاتے ہیں کاربن برشے لگانے کے بعد آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں یہ کاربن ہے اس کے ہم نے یہ کاربن ڈال لینے ہیں یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح آپ نے اس میں رکھنا ہے اور اس طرح سے سے بند کر دینا ہے دوسرا کاربن ڈالتے ہیں وہ بھی اپنے اسی طرح ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آئے گا ہمارا کاربن یہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے ایسے یہ جس طرح موٹر کو کھولا تھا اسی طرح سے فٹ کر لینا ہے سب کچھ فٹ کر دیا ہے اب بٹن لگانا ہے اس کا بٹن ہے یہ والا تو بٹن فٹ کرنا ہے اور موبلہ ہم نے آخر میں دینا ہے اگر ہم پہلے دے دیتے تو ہمارے ہاتھ بھر جاتے اور مشین گندی ہو جاتی بند کرنے لگیں گے سٹ بھی دے دیں گے اور آگے آگے کی طرف سے اگلے بشکم آئل دے دیں گے یہ والا جو ہمارا پرانو آئل ہوتا ہے موٹسیکلو کہہ دے گا پہلے ہم تارے لگائیں گے اس کی اکتار ادھر لگنی ہے ہماری اکتار ہماری یہاں پر لگنی ہے اور ایک مین تار ہماری یہاں پر لگنی ہے یہاں پر ایک مین تار ہماری اس کے ساتھ لگ جائے گی اور ہماری مشین بٹر بر کنٹرول ہو جائے گی یہ والا سراغش کے اندر سے ہم ڈال لیں گے سراغ تار کو یہ تھی ملوال تار ہے ہماری جو وہ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے آج ایڈی ہم نے وہ لگا دینا ہے موٹسیکلو کہہ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے دیکھیں 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 ایک ہمیں دیکھیں دیکھیں ہم نے سوچ وغیر کا فٹ کر دیا تو ہم نے یہ تار کو کابو کرنا ہے لازمی ہم نے دل دالنے ہم تار کو کھینچے اگر اسے میں نہ ڈالی ہم نے تار تو ہم کھینچنے کیونے سمائے جو اندر وہ شارٹ سا کٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے اس طرح رکھ لینا ہے اس طرح اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا